نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں انسان بنایا جانور نہیں اگر وہ ہمیں کوئی کتہ یا بلی یا گدہ بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے کچھ بھی تو نہیں اس کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہمیں فضیلت عطا کی بے شمار احسانات سے نوازا اس کے سارے انعامات اور احسانات میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے زندگی گزارنے کے اس صلیقے کو جاننا ہے جو اس نے ہمارے لئے بھیجا لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم اس طریقے اس علم اس صلیقے سے ناواقف ہونے کی بنا پر بہت سی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور آج کے دور میں انسان جتنی مادی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی ترہ ترہ کے مسائل میں گھرتا چلا جا رہا ہے ترہ ترہ کی پریشانیوں میں مبتلا ہے آج کے دور میں انسان کو پیش آنے والی پریشانیاں یا بیماریوں میں سے ایک اہم ترین بیماری جسے آپ ایک روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں وہ ہے دیپریشن آج ہر دوسرا شخص دیپریشن کی بات کرتا سنائی دیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیپریشن کیوں پیدا ہوتا ہے دیپریشن کیا چیز ہے اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے دیپریشن جسے آپ اردو میں مایوسی غمزدگی افسردگی اور پست حوصلہ ہونا کہہ سکتے ہیں دنیا سے دل اچاٹ ہونا دنیا کی اکٹیوٹیز میں پوری طرح پارٹیسپیٹ نہ کر سکنا یہ ایسی کیفیات ہیں جن کا تجربہ آج کا ہر انسان کم یا زیادہ کرتا ہے ہر انسان کے اوپر کسی نہ کسی درجے کی مایوسی کی کیفیت آتی ہے غم بھی آتا ہے ایک اداسی کی کیفیت بھی ہر انسان پر آتی ہے لیکن ایک نارمل انسان اور ایک بیمار انسان میں فرق یہ ہوتا ہے ایک نارمل انسان پر ایسی کیفیات آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں اور وہ بہت جلد ان کا مقابلہ کر لیتا ہے لیکن جب انسان ایسی کیفیات کا مقابلہ نہ کر پائے اور ایسی کیفیات انسان پر ہاوی ہونے لگے تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ڈپریشن کے مرز میں مبتلا ہے یہ مرز دنیا کے تمام ممالک میں پائے جاتا ہے لیکن خاص طور پر ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں یا اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق نہیں یا روحانیت سے دور ہیں لیکن ہم مسلمان ہم تو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایسی کیفیات کیوں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈپریشن کا سبب معلوم ہونا چاہیے یاد رکھئے کہ ڈپریشن اچھانک نہیں پیدا ہوتا اس کے اسباب بہت گہرے ہوتے ہیں کچھ تو موروسی ہوتے ہیں یعنی والدین کی طرف سے جیسے اور بیماریاں انسان کو ملتی ہیں اسی طرح ڈپریشن کا مرض بھی بسا وقت وراست میں انسان کو منتقل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح نروس سسٹم سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں خواہ وہ بظاہر ڈپریشن کی شکل نہ بھی اختیار کیے ہوں لیکن وہ مل جل کر بسا وقت ڈپریشن میں بدل جاتی ہیں یعنی انسان کے آساب کا کمزور ہونا یا آساب کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشر یا بوجھ پڑنا پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ماحول بھی اس سے ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے یعنی موروسی سبب موروسی سے ورادی کے جو وراثت میں ہمیں ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماحول اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے بعض اوقات ایک سبب ہوتا ہے بعض اوقات کئی اسباب ہوتے ہیں پھر اسی طرح ماحول میں کیا چیز ہے مثلا انسان کا گھر اس کا خاندان جہاں پر وہ کام کرتا ہے یعنی اس کی ورک پلیس پھر آن دا ہول ساری سوسائٹی اور معاشرہ ان کے جو اثرات انسان پر پڑتے ہیں وہ اس کے اندر ڈپریشن پیدا کرتے ہیں لیکن تجربے سے یہ بات پتا چلی ہے کہ ڈپریشن کے خارجی یا معاشرے کے یا سوسائٹی کے اثرات سے زیادہ گھر کے اثرات یا اندرونی اثرات جو ہیں وہ انسان پر زیادہ مرتب ہوتے ہیں یا انسان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں بنسبت بیرونی اسباب کی اور ڈپریشن کا اہم ترین سبب یا اہم ترین وجہ انسان کا وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے اور ایسا گھر جس کے رہنے والوں کے درمیان باہم محبت اور مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ محفقت نہ پائی جاتی ہو جس گھرانے کے اندر جس خاندان کے اندر رہنے والے افراد کے درمیان باہم بدگمانی پائی جاتی ہو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس اف اوپینین ہر معاملے میں پائی جاتا ہو اور خصوصاً وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بڑے ہو کر جن کے والدین نے ان کو بھرپور توجہ نہ دی ہو یا جو والدین کی محبت اور شفقت سے کسی بھی وجہ سے محروم ہوئے ہو یا جن پر والدین نے بے جاہ سختی کی ہو ناجائز طور پر پھر اسی طرح ڈپریشن کے ان اسباب کے ساتھ ساتھ انسان کی بلکل اپنی ذات کے اندر بھی کچھ کشمکش ہوتی ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہے اندر کی کشمکش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور وہ خواہشات بلکل فطری خواہشات ہوتی ہیں تو بعض اوقات جب انسان کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی یا وہ خواہشات حد سے بڑی ہوئی ہوتی یا وہ خواہشات جائز کی حدود کو کروس کرنا چاہتی ہیں اور معاشرہ یا دین یا مذہب یا حالات یا ماحول ہمارا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو یہ جو اندر کی کشمکش ہے یہ بھی انسان کو رپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے یعنی ذاتی خلفشار اندر کی کشمکش اندر کی جنگ مثلا دل ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن دوسری طرف انسان دیکھتا ہے کہ اس کے حالات اس کے اجازت نہیں دیتے مثلا اس کی جیب اجازت نہیں دیتی اس کا خاندان اجازت نہیں دیتا اس کا دین اجازت نہیں دیتا تو یہ جو کشمکش ہے انسان کے اندرونی جذبات کی اور بیرونی دباؤ کی یا اندر ہی ایک قوت ہے جو ایک چیز طلب کر رہی ہے اور دوسری اس کو روک رہی ہے تو وہ اندر کی جنگ جو ہے یہ بھی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے ان اسباب کے ساتھ ساتھ علامات کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کسی بھی بیماری کی جب علامتیں ہم کو پتا چلتی ہیں تو پھر انسان اس کا صحیح طور پر علاج کر سکتا ہے ان علامات میں پہلی علامت ہے تنگ دلی کا احساس دل کی گھٹن اندر کی گھبراہت پھر اتمنان کا نہ ہونا سکون کا نہ ہونا بلا وجہ بیچینی کا احساس وغیر کسی ظاہری سبب کے بعض اوقات تو انسان بیچین ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے اداس ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے مثلا آپ کو پتا چلتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی عزیز دوست رشتدار فوت ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا کوئی مال کا نقصان ہو گیا کوئی اور کسی چیز کا نقصان ہو گیا تو ایسے نقصان انسان کو غم میں یا دکھ یا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں ایک بہت واضح اور آبیس سی ریزن ہوتی ہے انسان کو پتا چلتی ہے لیکن بعض اوقات جو وجہ نہیں پتا چلتی اور اندر ایک بیچینی ہے تو یہ پھر ڈپریشن ہے یہ ڈپریشن کی علامت ہے پھر اسی طرح سوچ میں تلخی نیگٹیف تھنکنگ ہر چیز کو الٹا دیکھنا ہر چیز کو الٹا سوچنا کسی کے سیدھے کام کو بھی غلط سمجھنا ہر ایک پر شک کرنا بدگمانی کرنا یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے اور پھر ان ساری چیزوں کے نتیجے میں انسان کی نین میں گڑڑ ہو جانا یعنی اللہ تعالی نے انسان کی ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے جو اسباب رکھے ہیں اور اس میں خاص طور پر ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ نین ہے جس سے انسان سکون پاتا ہے اس سے انسان آری ہو جاتا اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ نین کی دوائیں کھا کر مسکن عدویات کھا کر سوتے ہیں تو ایسی عدویات کھا کر اپنے آپ کو سلائے رکھنا اور اپنے آپ کو دنیا کے وسائل سے فرار پر آمادہ کرنا یہ اس کا علاج نہیں ہوا کرتا اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ اندرونی علامات کے علاوہ جسم پر بیرونی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی کچھ علامات سامنے آتی ہیں مثلا بہت زیادہ پسینہ ایک دم آنے لگنا دل کا زور زور سے دھڑکنا جسمانی کمزوری ہو جانا انتہائی تکاوٹ محسوس کرنا یعنی تھوڑا سا کام کرنے پر بہت زیادہ تک جانا کام کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا وسوسوں کا شکار ہو جانا اسی طرح بعض اوقات مختلف ہوئی ایس جو ہو جاتے ہیں کہ لفٹ میں نہیں چڑھ سکتے بند کمرے میں نہیں جا سکتے اندھیرے میں نہیں جا سکتے تو یہ چند ایک ظاہری اسباب بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں جو کہ عام نارمل حالات میں انسان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہوتے